ہمارے سے موجود ہیں سینئر صحافی کولمنس دانشور حسن نصار صاحب حسن نصار صاحب اسلام علیکم جی بالکم اسلام بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام کے لئے ٹائم نکالا سر سب سے پہلے تو آج کا جو بڑا اہم دن ہے فاتح کے عوام کے حوالے سے اس پہ میں آپ کا موقف چاہوں گی کہ بلا شبہ ایک نئے دور کا آغاز ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مخالفت شروع دن سے آ رہی تھی وہ آج بھی رہی بلکہ وہ آوازیں وہ چہرے تو آج اسمبلی کے اندر موجود ہی نہیں تھے اس میں محمود اچکزہی ہو یا مولانا فضل رحمان ہو انتظامی امور کے پی کے حوالے کر دیے جائیں گے آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کا ایک مجموعی اوورال جو امپیکٹ ہے دیکھیں چودہ پندرہ آگسٹ نائنٹین فورٹی سیون بھی ایک نئے دور کا آغاز ہوا تھا غاصبوں کے ہاتھ سے پاکستان آزاد ہوا تھا اس بات کو بیٹ گئے ستر برس کھوتی چکر کاٹ کے بار بار برگت کے نیچے ہیں جیسے پنجابی میں بورڈ کہتے ہیں وہاں آ جاتی ہیں عوام کو آج تک ان کے بنیادی حقوق حاصل نہیں ان کے بنیادی مسائل میں سے کوئی ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے سادیہ بی بی جو حل ہوا ہو یا حل ہونے کے قریب دکھائی دیتا ہوں سو لیٹس نوٹ سیلیبریٹ دیس کے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں اور فلانہ ہیں یہ تو بھائیوں کا بھائیوں کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے یہ تو ہم کالوں بھوروں کا گوروں کے ساتھ چل رہا تھا ستر سال بیج گئے نتیجہ آپ کے سامنے ہیں دھاک کے تین پات تو لیٹس نوٹ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے سلہ رحمی کا انسانیت کا بھائی چارے کا اخبت کا محبت کا بہمی عزت احترام کا سنوک نہیں کیا تو ہماری ستر سال کی تاریخ تو خاصی شربناک ہے بالکل ہے اسی کے نتیجے میں آدھا مل کا آپ نے گوا دیا ٹھیک ہے تو میرے لیے اس پہ کومنٹ کرنا جو ہے میں زیادہ بولوں گا تو پھر کہیں کہ ایجنٹ ایجنٹ ڈومس ڈے وہ کسی نے اس سوشل میڈیا پہ بڑا تماشا چلتا رہا ہے لیکن کیا کروں میں A lot of people have this opinion about you they call you a sadist کیا؟ ساتھ ساتھ کی دکانیں ان پر قیمتیں ایک نہیں ہیں تمہاری ازانوں کا وقت ایک نہیں ہے کوئی کہتا ہے کالا باغ ڈیم ہونا پیاس سے مر رہے ہو بربادی کے قریب ہو کوئی قرآن بننا چاہیے کوئی قرآن نہیں بننا چاہیے انگلیش میڈیم ہونا چاہیے اردو میڈیم ہونا چاہیے جمعہ کی چھٹی ہونی چاہیے تبار کی چھٹی ہونی چاہیے چاند پر اتفاق نہیں ہے بھائی ابھی جو آپ کہہ رہے تھے اپنے انٹروں میں کہ وہ نہیں ہو رہا کوئی تفاقر آئے جی وزیراعظم پر دیکھو سادھی ہیں پلیز آپ ماشاءاللہ انٹرپرائزنگ مذہب جو اچھے بہت خوبصورت یانکسز جو آئے ہیں یہ سوال جب آپ لوگ بنانے بیٹھے تو سوچ لیا کروں یہ کیا سوال ہے وہ تین تین بار بھی وزیراعظم رہ گیا ہے بلکہ قائد عوام بھی رہ گیا قائد ملت بھی رہ گیا شہید بھی ہو گئے تو وہ مرین نیازی صاحب کی اللہ انہیں غریق رحمت کرے بڑا مشہور پیس اف پویٹری ہے مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا لاکھوں ملتے دیکھیں پھول بھی کھلتے دیکھیں جہاں اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سوجا والی بات ہیں بھائی آپ کے تو تین تین بار کے وزیراعظم نے سوائے کرزوں میں گھاڑنے خود کو ملک کو امبیرس کرانے اور کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تو نگران پہ ایک ایک مہمان وزیراعظم میں ایک ایکسٹرا موویز میں نہیں ہوتا ایکسٹرا جی ایک فالتو اداکار ایک آتسین کا ایکٹر اس کے وہ نبی نہیں ہے بھاڑ میں جائے آ جائے گا تب بھی ایک آئینی ریکوائمنٹ تو ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے یہ کہ مذاکرات ہو رہے ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں بے نتیجہ ثابت ہو رہی ہیں دیکھیں یہ ٹرک کی بتی تو پھر گوئنگ بیٹ ٹو دی سیم کہ بھئی ستر سال سے ایمی دنین لوگ لکھتے نا تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا جی افتخار عارف لکھتا ہے کہ میرے خدا کبھی میرے خدا مجھے اتنا تو مطبر کر دے میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے ٹھیک ہے شور علیق صاحب نے لکھا تھا اللہ معاف کرے جھلستے ہوئے ریکزاروں کی خاطر مہکتے ہوئے گلستان چھوڑائے وہاں کوئی ہندو ایکسپلائٹ کرتا ہوگا انگریز کی غلامی آپ کرتے ہوں گے یہاں تو میں آپ کا قاتل ہوں آپ میرے قتل پہ آمادہ ہیں تو کیا مطلب اس میں یہ آئینی ہیں یہ پورا ہو جائے گا آئین کبھی پڑھ کے جس نے دیکھا ہو وہ تو اس کو بکواس کہے گا آئین کے تو نوے فیصد چیزوں کی کبھی کسی نے پروائی نہیں کی آئین میں تو آپ کا اور میرا تحفظ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے لیکن یہاں تو سٹیٹ یہ شریفوں کی درداریوں کی ان کی حفاظت پہ لگی ہے یہ سینکڑوں ہزاروں کو حساب سے بندے جو بلوائے گئے ہیں ان کے باپ کے ناکر تھے غلام تھے ان کے ٹیکس پیر کے پیسے پہ پلنے والے لوگ تھے حباس نے ان کی کر رہے تھے تو یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے کوئی آ جائے گا مثلا کوئی نیک شریف آدمی بغیر پروں والا فرشتہ آ جائے گا کیا توپ چلا لے گا وہ کیا کرے گا وہ کچھ بھی نہیں اہمی قوم پاگل ہوئی ہیں میرا آج کا کولم جو چھپ چکا ہے اس پر میں یہی لکھایا کہ پرنٹ سے لے کے الیکٹرانک میڈیا تک بھلے لوگوں خدا کا خاف کرو تمہیں اور کچھ نہیں سوچتا نگران وزیر آدم واہ بھئی واہ آپ کے قائد عوام قائد عظم ثانی کیسے کیسے آپ لوگ نہیں بھکتے تو نتیجہ کیا ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں پلے ککھ بھی نہیں ڈوبا ہوا کرزے میں ملک یہ آ پروفیٹ پیس بھی اپان ہم وہ نے کہا ہے یہ مطلب خدا کی پناہ کہتے ہوئے بھی ڈھر لگتا ہے کہ جو مقروض ہو یہ کہتے ہیں وہ زندگی میں مرہوم ہوتا ہے مقروض آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہوتی وہ زندگی میں مر گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کون مقروض کدھر پہنچے بھی ابھی میں پڑھ رہا تھا ڈالر ماشاءاللہ پھر ایک اور اس نے قدم آگے قدم کیا ہے جست لگائی ہے another leap forward ڈالر آپ کا کدھر ہے کروڑوں آپ کا اینسٹائن آپ کے سٹیفن ہاکنگ باہر رولتے پھر رہے ہیں چھوٹے کوئی یہ کر وہ کر بچوں کے ساتھ ان کا کوئی تحفظ اس کا بندوبست نہیں ہے بچیوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہے لوٹ کے ملک کو کھا گئے ہیں یہ عربوں سے کم کا سکینڈل کوئی نہیں سنائی دیتا یاری مجھے مطلب بالدام دینے سے پہلے کوئی تھوڑا بندہ سوچ تو لے کہ یہ جو آدمی بات کر رہا ہے چھیک بلکل صحیح اگر آپ کوئی کوئی فگرز کی آپ کا تجارتی خسارہ کدھر جا رہا ہے آپ کا کرزہ کدھر جا رہا ہے آپ کا روپیہ کس طرح ڈی ویلیو ہو رہا ہے آپ کی سالمیت پہ کوئیسٹن مارک کل لگلے کہیں گے بات سن پیٹ میں تیرے روٹی نہیں ہے تن پہ تیرے کپڑا نہیں ہے کلشن کو اپس دنے کندے پہ چڑھائی ہوئی ہے آپ پاکستان کی ایک الگ آواز اور ظاہر ہے جو آپ جس طریقے سے بات کرتے ہیں وہ آپ کا جو تجزیہ ہے وہ ایک بلکل ہی منفرد الخیال اس کو کہنا چاہیے وہ تجزیہ ہوتا ہے بٹ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بلکل صحیح طریقے سے ہر چیز ہمارے سامنے رکھی ہے کہ یہ کیا ستر سال میں ہوتا آیا ہے کس طریقے سے ہم آج فاتح کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ شادیانیں نہیں بجانے چاہیے لیکن ان تمام چیزیں جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہوتا ہے میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ حل کیا ہے لیکن آپ کو کیا امید ہے کہ ہو جائے گا اندر ٹائمز ٹو کام جس طریقے سے بہت ساں لوگ جو کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کی اگر حکومت بنتی ہے تو دیکھیں ہی ڈیزارف زا چانس آ کر دیکھیں کر کے بتائیں جو باتیں کی ہیں انہوں نے وہ پوری کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں پاکستان مسمنگ نواز وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ لادلے ہو گئے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو لانا چاہ رہے ہیں بیٹھ پھر بھی وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان مسمنگ نواز جو ہے وہ واپس آئے گی what do you see کہ کیا حل نکل آئے گا دیکھیں آپ نے کہا کہ حل you have why not you have every right every reason to ask and the solution is there ٹھیک ہے پاکستان یا پاکستانیوں کے حالات سادیا اس سے بتر نہیں ہیں جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عربوں کے تھے نمبر وان اس سے بتر نہیں ہیں بیٹھی ہیں دفنانے والے جردنے ایک دوسرے کی مارنے والے کوئی لائی ڈاڈر نہیں کوئی سر پیر نہیں کوئی شرم حیاء نہیں برہنہوں کے برہنگی اور یعنی کی حالت میں کعبہ کا تباہ آپ کر دی یہ سارا کچھ ٹھیک ہم تو بہتر ہیں ہاں اب یہ سلیوشن سلیوشن ایک مسئلے کا ایک سے زیادہ حل ہوتا ہے جیسے منزل تک جانے کے لیے ایک سے زیادہ رستے ہوتے ہیں آپ نے ایپورٹ جانا ہے میں نے جانا ہے ایک ہی فلائٹ ہے ایک ہی ٹائم ہے ایک ہی ائر لائن ہے آپ اپنے گھر سے آفیس سے جاؤ گے میں نے یہاں سے جانا ہے کسی نے کسی اور جگہ سے جانا ہے حتیٰ کہ جو دس بندے ایک کمرے سے اٹھیں گے انہوں نے بھی اپنے اپنے رستے سے جانا ہے چاہے ایک ہی گاڑی میں جائیں میں نے یہاں سے اٹھنا ہے آپ نے وہاں سے اٹھنا ہے اچھا اب ویسٹ نے ایک پہلی اور طریقے سے بوجھ لی ہے ٹھیک ہے جو میں نے کہنا ہے ایک مسئلے کو حل کرنے کے مختلف پھر وہ میتمیٹکس میں بھی ٹھیک ہے وہ ایک سے زیادہ مختلف طریقوں سے آپ سوال کا حل نکال اچھا میں نے بائیس سال پہلے وہ شاید اب بھی ان کے لیٹر ہیٹس پہ لکھا مجھے نہیں پتا پی ٹی آئے والوں کے میں نے کہا تھا منشور بڑا مختصر ہے حکم اللہ کا قانون قرآن کا رستہ رسول کا پاکستان سب پاکستانیوں کا یہ چار یہ چاروں ویسٹ نے اپنے اپنے طریقے سے اپنائے ہیں صحیح یہ ہمارے پاس یہ جستے ہیں منظر تک پہنچنے کے انہوں نے آپ کبھی دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ جب حلف لیتا ہے تو وہ اپنے رب کو گواہ بناتا ہے ٹھیک ہے قدم قدم پہ اس کا شکریہ وہ ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا قانون انہوں نے ایک اپنی کتاب وضع کی ہوئی ہے اس پہ وہ واقعیں بند کر کے عمل کرتے ہیں اس میں کسی کو معافی نہیں ہے بھلے وہ بل کلنٹن ہو چاہے وہ ریچرڈ نکسن ہو اب یہاں کیا ہے یہاں امیر المومنی نمر بن خطاب جیسا جید آدمی ایسا زبردست طبن نگریسیو ایک معمولی سا گمنام بددو تاریخ میں اس کا نام نہیں اس کا سوال محفوظ ہے سرعام کھڑا ہو کے کہتا ہے تیرا کرتا کیسے بنا عمر تیرا قد بہت لمبا ہے جتنے کپڑا بیت المال میں سے مسلمانوں کو ملا ہے تیرا بن نہیں سکتا اور وہ جواب میں اتنا زبردست اگریسیو مزاج کے تھے وہ انہوں نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا لک اٹھا کانفیڈنس لک اٹھا کانفیڈنس میرا بیٹا جواب دے گا بیٹا کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہے کہ میں نے اپنے حصے کی کا کپڑا باپ کو دے لیا تھا یہ جو ان کے پیروں کی خاک نہیں نہ آگا نہ کوئی پیچھا یہ خربوں روپے کا حساب دینے کو تیار نہیں کہتا ہے بیٹوں کو پتا ہوگا بیٹے مفرور کرا دیئے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا ہاں وہ جواب دے رہا ہے وہ ایک عالی شان آدمی بنین اور انسان کا محسن مسلمانوں کو تو علیدہ کر دو آپ عمر لاز دنیا پریکٹس کرتی بلکل کہ جب تک بچائے سے اس تک نہیں پہنچ جاتا اس کو دودھ پروائیڈ کرنا دجلہ کے کنارے کتاب بھوکا رہ جائے یہ یہ کیا ہے یہ آئین ہے تو وہ آدمی جواب دے ہے ایک بدو کو یہ جو آدمی ہے یہ جو میرے اور آپ کے ہماری بدنصیبیوں کا شگون ہے جو ہمارے گناہوں کی صدا ہے یہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کو بنیادی سوال جو ان سے پوچھا گیا ہے اس کا جواب دینے پر تیار نہیں ہے دنیا کی ہر بات وہ کر رہا ہے تو تامینہ سن لو اسے الف لیلہ سن لو تلس میں ہوش ربا سن لو سندباد جہادی کے کسے سن لو اصل جواب نہیں آ رہا ہے تارزن سن لو اسے اصل کہانی وہ جو اصل سادہ سوال ہے وہ نہیں آ رہا اب کہہ رہا ہے میرے خلاف سادسی ہو رہی ہیں جی اچھے یہ سادش ہو رہی ہے وہ اس نے یہ کہا تھا اس نے وہ کہا تھا یہ پیغام آیا تھا